اسلام علیکم کیا حالیہ آپ سب کے میں امید کرتی ہوں سب بلکل ٹھیک ہیں خوشی اور ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں تو اس ہوتل سے نکلنے کے بعد ہم یہاں پہنچیں بریکفاسٹ کرنے کے لئے تو آدھا راستہ ہم نے تقریباً تائے کر لیا تھا کیونکہ ہم صبح وہاں سے جلدی ہی نکل گئے تھے تو یہاں پر پہنچنے تک ہمیں تقریباً نو بچ رہے تھے شاید ہم یہاں پر ابھی رکھیں بریکفاسٹ کرنے کے لئے تو بریکفاسٹ کرنے کے بعد جو ہے اپنا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ تو یہاں پر ہمیں جو ہے اڈلی وغیرہ مل گئی تھی لیکن اتنی ٹیسٹی نہیں تھی جتنی ہم بینگلور میں کھایا کرتے ہیں تو جب بھی میں کئی بار جاتی ہوں گھر کا کھانا اور بینگلور کا جہاں پر میں رہتی ہوں وہاں کا فوڈ میں بہت مس کرتی ہوں تو یہاں پر جو ہے چٹنی اتنی بلت میں دے رہے تھے یہ لوگ کے کیا بتاؤں سامبر کے لئے ایک بکیٹ چٹنی کے لئے دو تین بکیٹ ہر چیز آپ کو جو ہے یہاں پر بلت میں مل جائے گی جیسا کہ یہاں پر یہ لاکے رکھے ہیں چٹنی کے لئے اس طرح کے یہ جو ہے تین کا تین ٹائپ کی چٹنی یہاں پر مل رہی تھی تو جتنی مرضی آپ یہاں پر چٹنی کھا سکتے ہیں جیسا کہ بینگلور میں ہوتا ہے وہ ایک چھوٹی سی کٹوری میں دے دیتے ہیں مانگنے پر دیتے ہیں لیکن یہاں پر یہ لوگ جو ہے خود سے لاکر رکھ رہے تھے یعنی جتنی مرضی آپ کو کھانا ہے آپ کھا سکتے ہیں یہاں سے شفر شروع ہوتا ہے ملنار کے لئے تو ہم جو ہے اپنے سفر کے لئے نکل چکے ہیں اور اتنی دور تھا سفر کے کیا بتاؤں راستے میں جو ہے مجھے ٹینشن ہونے لگی تھی کہ یہ سوچ سوچ کرو کہ وہاپیس ہمیں جو ہے اتنا سارا سفر تائے کر کے دوبارہ بینگلور جانا پڑے گا یعنی اسی طرح کار میں بیٹھے بیٹھے تو یہ سب سوچ سوچ کر مجھے دوبارہ سے ٹینشن ہو رہی تھی اور یہ سوچ سوچ کر خوشی بھی ہو رہی تھی کہ ہم جو ہے بہت ساری چیزیں دیکھنے والے ہیں جو ہم نے آج تک دیکھی نہیں ہے مطلب ٹی وی ویگرہ ہمیں دیکھے ہیں لیکن سامنے سے ایکسپیرینس کرنا اس کو دیکھنا یہ کچھ الگ چیز ہوتی ہے تو یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں تو لگ بگ نزدیک نزدیک ہم پہنچ گئے ہیں تو اس طرح کہ یہاں پر واتر فالس ہر جگہ پر بنے ہوئے تھے تو یہ دیکھ کر بھی ہمیں اچھا لگ رہا تھا بہت یہاں پر ہم رکے بہت دیر اور یہاں پر بندرینے بھی ادھم مش آئی ہوئی تھی یہاں پر ہم نے پھر تصویریں اتاری اور یہ لوگ پتہ نہیں کچھ لائے تھے اپنے اپنے ان تھائلوں میں بھر کے اور یہاں پر بیٹھ کر اسے دھو رہے تھے وہ کیا چیز تھی ہمیں کچھ سمجھ میں نیا نزدیک سے دیکھنے پر بھی تو جی الحمدللہ ہمارا سفر جو ہے پھر سے شروع ہو گیا ہے تو ہم جو ہے اقدم اپنے ہوتیل کے نزدیک تو نہیں پہنچے تھے لیکن ہم جو ہے سیٹی میں انٹر کر چکے تھے اور یہاں پر انٹر کرنے کے بعد اتنے تو خوبصورت نظار تھے یعنی تی پلانٹیشن کے جو باغہ تھے اس کے تو کیا ہی بات تھی وہ تو ناکتاریف نہیں کر سکتی میں اتنے خوبصورت ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہ ہر جگہ پر یہاں پر اس طرح کے جھرنے بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے واتر فالس اس طرح کے لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی بہت دیکھ کر ہمیں خوشی ہو رہی تھی تو ہر جگہ تو ہم رکے نہیں کہیں کہیں جگہ ہم رکے ہیں اور کہیں تو ہم بیسے دیکھ کر آگے چلے گئے تھے پھر تو سب کچھ دیکھنے کا جو ہے اپنا ہی الگ مزہ ہوتا ہے نزدیک سے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ ہیں ٹی پلانٹیشن وہاں پر بنے ہوئے ہیں ہر جگہ بنے ہوئے ہیں اس طرح کے جو باغہ تھے وہ دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے کیونکہ میں تو چائے لور ہوں لیکن آج تک میں چائے کے باغہت میں نہیں گئی تھی تو یہ فرس ٹائم تھا میرا جو میں اتنے نزدیک سے ان کو ایکسپیرینس کر رہی تھی مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی تھی میں تو یہاں پر جا کر اقدم سے ہم لوگ رکار رکا کے کھڑے ہو گئے تھے لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ تو ہر جگہ ہوئے ہیں وہیں یہاں پر یعنی آدھے سے زیادہ سٹی جو انہوں نے کور کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہاں پر سب کچھ کرنے کے بعد تصویریں وغیرہ اتارے اور ایک ہوتیل میں رکھ کر ہم نے جوس وغیرہ پیا تقریباً ایک گھنٹہ ہم وہاں پر رکھے تھے مسجد میں اور اس کے بعد ہم اپنے سفر اپنے منزل کی طرف پہنچ گئے ہیں تو یہ ہے وہ ریزورٹ جہاں پر ہم نے جو ہفنی بوکنگ کی تھی تو اس ریزورٹ کی تو میں کیا ہی تعریف کروں بہت ہی اچھا تھا ہمیں تو بڑا مزہ آیا اور یہاں سے ہمیں آنے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا لیکن ہم یہاں پر رہے بھی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا دوسری جگہ بھی سفر تھا لیکن ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم ایک اور دن یہاں پر ایکسٹینٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے دوسری دن کے لئے بک ہے تو پھر ہمیں افسوس یہاں سے نکلنا پڑا تھا اور یہ دیکھئے یہ ہے اس ریزورٹ کا انٹرنس ہے بہت ہی خوبصورت تھا ہر جگہ ہریالی ہر جگہ پیڑ پودے لگے ہوئے تھے جب ہریالی اور پیڑ پودے دیکھتے ہیں تو آنکھوں کو ایک الگی خوشی ملتی ہے اور سکون بھی ملتا ہے سب کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد یعنی پاکی سفائی اور خوبصورتی سے بنے ہوئے ڈسپلین سے رکھے ہوئے ہر جگہ ہر چیز تمیز سے رکھے ہوئے جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ جو خوشی ہوتے ہیں وہ الگ ہوتی ہیں تو یہاں پر اسی طرح کا تھا بہت ہی ڈسپلین تھا بہت ہی پاکی سفائی مینٹین کی گئی تھی اس طرح سے اوپر سے لے کر نیچے تک بڑا ہی خوبصورتا یہاں پر جھومر لگا ہوا تھا اور اس کی ٹھیک نیچے سویمنگ پول تھا میرے بچوں کا جو آرمانی رہ گیا ہے سویمنگ پول میں سویم کرنے کا تو یہاں پر یہ دیکھئے یہ ہیں یہاں کے باہر کے نظارے بہت ہی پیارے اور خوبصورت نظارے ہیں اور ہر جگہ ہر جگہ ہی یہاں کی پیاری ہے میں جو ہے آپ کو بتا نہیں سکتی تو یہاں پر دیکھئے لگے جو ہمارا آ چکا ہے تو یہاں پر رکھنے کے لئے جو پروسس ہوتا ہے وہ ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں تو آلریڈی ہم نے بھکنگ کی ہوئی تھی تو اس وجہ سے ہمیں یہ مل گیا ورنہ جو ہے نیکس دے ہم یہاں پر رہنا چاہتے تھے لیکن ہمیں ملانے تو یہ ہے یہاں کا ویلکم ڈرنک یہ ہے لیمن ٹی بہت ہی اچھی تھی تو ہمیں پی کر بڑا ہی مزا آگیا اور پہلی مرتبہ چھوٹے خان نے اس طرح کی تیس پیئے پتہ نہیں انہوں نے کیسے پیا تھا میرے تو سمجھ سے باہر ہے تو یہ ہے ہمارا روم تو آپ کو بھی دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوگی تو یہ اتنا اچھا تھا کہ کیا بتاؤں یہاں پر یہ ڈائننگ چھوٹا سا ٹیبل رکھا ہوا ہے اور یہاں کی ہر چیز بھی اچھی تھی اور مہمان نوازی بھی یہاں کی بہت ہی اچھی تھی سب کچھ ہمیں بہت اچھا لگا تو اس کمرے کے سب سے اچھی اور پیاری اور سب سے مجھے جو پسند نہیں وہ یہی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر رکھے ہوئے ہیں ٹی بیکس رکھے ہوئے ہیں کافی رکھے ہوئے ہیں اور ملک پوڈر جو ہوتا ہے اس کے سیشے رکھے ہوئے ہیں تو یہ سب دیکھتے مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میں ہوں ٹی لور تو مجھے یہ سب چیزیں دیکھ کر بڑا ہی اچھا لگتا ہے اور میں نے یہاں پر یہ بنا کر بھی پیئے تھے تھنڈی ہو اور بالکنی ہو اور اس کے اندر جوہے کرسیاں لگے ہوئے ہو تو یہ تو پھر حالانکہ یہ مزہ ہوتا ہے کافی پینے کا چائے پینے کا تو یہاں پر یہ ہے ایک فسٹ باتروم ہے تو یہاں پر صرف سنگ تھا اور کمور تھا اس کے علاوہ نہانے کے لئے کچھ اور نہیں تھا تو یہ ہے سیکنڈ باتروم یہ تو بڑا ہی اچھا اور خوبصورت تھا تو میں نے سوچ لیا ہے کہ میں جب بھی کہیں جاتی ہوں میں ایک چیز دیکھتی ہوں سوچتی ہوں کہ جب بھی میں گھر بناوں گی تو میں اس طرح کی چیزیں جو ہے اپنے گھر میں ضرور بناوں گی انشاءاللہ تو یہاں پر اب ہم جیپ سواری کے لئے نکلنے والے ہیں تو یہاں پر جیپ سواری جو ہے ضرور کرتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے ہمیں سپورٹس پتا نہیں ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے بہتر طریقے سے سارے چیزیں اچھی طرح سے کھما دیتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو ہے چینج کر لیا تھا تو اب ہم جو ہے اپنے جیپ سواری کے مزے لیں گے اور انشاءاللہ میں آپ کو کل کے ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ ہم کہاں کہاں گئے تھے اور کیا کیا ہم نے دیکھا وہاں پر اور کیا کیا چیز ہمیں جو ہے ایکسپیرینس ہوئی اس جیپ میں بیٹھنے کے بعد تو آج کب کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اللہ آپ سب کو صحت و تنرسی دے ہر والا آفات اور مصیبتوں سے بچائیں آمین سمم آمین السلام علیکم